اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جتنی پکی قبریں ہیں سب کو ختم کر دو اس سے بہتر یہ تھا کہ دنیا میں کسی غریب کے اوپر یہ خرچ کیا جاتا اللہ کے ہاں یہاں تو نیک روح ہے یا باد روح ہے اگر نیک عمال کی ہیں اس کو جنت ملے گی باد روح ہے باد عمال کی ہیں تو دوزگ میں جائے گی دنیا سے جانے کے بعد اس کے ڈگریوں کو بھی فائدہ نہیں دے گی اگر جب والدان زندہ ہیں تو ان کے خدمت کی جائے ان کو کھانا کھلایا جائے ان کو میڈیسن دی جائے بے شمار افراد ہمارے پاس آتے ہیں بڑے والدانے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دی ہے اسلام علیکم جسے ہم لوگ قبرستان میں موجود ہیں اور یہاں پر کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہیں پر تین تین منزلہ قبر ہے کہیں پر قبروں کی اوپر باقاعدہ طور پر میٹر لگا کر لائٹ دی گئی ہے اور کئی قبریں ایسی ہیں جہاں پر مرنے والے کی جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں وہ لکھی گئی ہیں اب یہ ایک قبر ہے یہ شاید کسی ایڈوکیٹ کی قبر ہے اور قبر کے اوپر مطلب ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کا آپ ایک جو کچھ تھے وہ اس دنیا میں تھے لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر کے اوپر بورڈ لگا ہوئے کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اب یہ لگانے کا کیا مقصد ہے کیا یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر بھی کسی نے کوئی کیس وغیرہ لے کر آنے ہے جو اس طرح سے ان کی زندگی میں ان کی ڈیزگنیشن تھی اس کو یہاں پر منشن کیا ہوئے قائر صاحب ہم آئے ساں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے اور یہ کیا سب کچھ کرنا ٹھیک ہے اسلام علیکم قائر صاحب علیکم السلام علیکم جی بہت غریبی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تین تین منزلہ قبریں قبروں کی اوپر میٹر اور اس کے اوپر بعد آپ زندگی میں جس پوزیشن پر تھے اس چیز کو منشن کیا گیا قبروں کی اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو قبر ہے یہ تین منزلہ قبر ہے اگر شریعہ سے دیکھا جائے دن اسلام میں پکی قبر بنانا بھی درست نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جتنی پکی قبریں ہیں سب کو ختم کر دو اسلام کے اندر پکی قبر بنانا بلکل درست نہیں ہے قبر کچھی ہونی چاہیے جس طرح مدینہ المنورہ میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں صحابیات کی قبریں ہیں امہات المؤمنین کی قبریں ہیں اسلام میں پکی قبر کا حکم ہے کچھی قبر کا حکم ہے اور اس طرح تین منزلہ قبر اس کو پر اتنا خرچہ کرنا اس سے بہتر یہ تھا کہ دنیا میں کسی غریب کے اوپر یہ خرچ کیا جاتا کسی غریب کو گھر بنا کے دیا جاتا کسی غریب بچی کی شادی کر دی جاتی تو اس کا زیادہ عجر ملتا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے قبر بنائیں گے پکی قبر بنائیں گے اور دو تین منزلہ قبر بنائیں گے تو شاید اس کا ہمیں عجر ملے گا اس کا عجر نہ تو اس کے جو براسہ ان کو ملتا ہے نہ جو قبر میں مدفونہ اس کو بھی اس کا عجر نہیں ملتا قیامت کے دن ایک قبر سے ستر مردے نکلیں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قبر سے ستر مردے نکلنا جس طرح کے حادث میں آتا ہے کہ ایک قبر سے ستر ستر مردے نکلیں گے اس کا یہی طریقہ کہ قبریں کچھی ہوں جس طرح مدینت المدفونہ میں ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ قبرسان کی فل ہو جاتی تو پھر پیچھے سے دوبارہ وہ شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر پکی قبریں ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں اور اسی طرح دوسرے شہروں میں قبرسانوں کی جگہ کم ہو رہی ہے اور جب پکی قبریں ہوں گے تو پھر اس طریقے سے مسائل لوگوں کو درپیش ہوں گے تو یہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کو فالو کریں گے یہ ایک تو فضول خرچی ہے دوسرے نمبر پہ اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ نیک عمال کرتا ہے وہی اس کو مرنے کے بعد اس کو عجر ملتا ہے البتہ اس کے جو براسہ ہیں وہ نیک عمال کرتے ہیں بیٹے ہیں تو اس کا عجر ملتا ہے یہ بلکل فضول خرچی ہے لوگوں کو بھی ہم یہی awareness دیتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ جو غریب ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے اس کو پانی پھلا دیا جائے جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محیدی سے قدسی ہے کہ قیامت کے قریب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے دنیا میں میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو انہیں مجھے پانی نہیں پھلایا میں بے لباس تھا تو انہیں مجھے لباس نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میرا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا عجر ملتا یہ آپ اپنی زندگی میں جس designation پر ہو آپ جیسے میں جس designation پر ہوں کل کو میں مر جاتی ہوں تو میں اپنی قبر پر لکھوا دوں کہ اینکر اینی تھی تو یہ میرے پاس تو لوگوں نے کوئی اپنا پروگرام تو لے کر آنا نہیں ہے کہ اٹھو اور ہمارا پروگرام کرو اب یہ کوئی ایڈوکیٹ صاحب تھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے قبر کی اوپر اس چیز کو منشن کروانا ایڈوکیٹ تھے یہ یہ کیا ٹھیک ہے کیونکہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا میں جو اس کے نام تھے جو اس کی تعلیم تھی اس حوالے سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں اگر اس نے نیک عمال کی ہیں اللہ کے ہاں یہاں تو نیک روح ہے یا بد روح ہے اگر نیک عمال کی ہیں اس کو جنت ملے گی بد روح ہے بد عمال کی ہیں تو دوزگ میں جائے گی تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی ڈگریوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اسی قبرستان میں میں نے ایک اور قبر دیکھی بقاعدہ اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوئے اہم فلسلامیات اس نے فلان فلان ڈگری کیا سات آٹھ ڈگریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی ڈگریوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ تو فضول خرچی ہے بلکہ اس طریقے سے جب لوگ لکھتے ہیں تو اس طریقے سے جو اس کے حاصد ہوتے ہیں دنیا میں وہ اس کے اوپر جادو بھی کر دیتے ہیں تو اس لیے نام لکھنا اور اسی طرح اس کی تعلیم لکھنا یہ تو اسلام میں بالکل درست نہیں ہے بلکہ جو قطبے بنائے جاتے ہیں نام لکھے جاتے ہیں یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے کبروں کے اوپر پنکھے لگانا بعض اوقات ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ساؤنڈ پر تلاوت قرآن پاک لگی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کیا جائز ہیں مناسب ہیں یہ کبروں میں آکے قرآن کی تلاوت کرنا سورة البکرہ پڑھنا کوئی آپ کی اپنے پیارے آ کر کریں اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبرسان میں آکے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کبرسان میں آئیں اور فوت شدہ غان کے لئے دعا کریں کبرسان کے جاتے ہیں اور آکے بقاعدہ مجاور بن کے اوپر آکے بیٹھنا اور گھر سے سورہ یاسین لے کے آنا سورہ بکرہ لے کے آنا کہ اس کی کبر کے اوپر پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا اس طریقے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ کے بخش سکتے ہیں بلکہ کہیں بھی بیٹھ کے بلکہ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اور اسی طرح مومنوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے مومنین فوت ہو چکے ہیں سب کی بخش فرما تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعا کی جائے اس طریقے سے پکی کبریں بنانا اب دیکھیں یہ بندہ دنیا میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخش فرمائے اس کے لئے آخرت میں آسانیہ پیدا کرے ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹوں نے دنیا میں اس کو پوچھا نہ ہو یہ میڈیسن کو ترستہ ہو اس کو کبھی فرور نہ دیا انہوں نے اگر جب والدین زندہ ہیں تو ان کے خدمت کی جائے ان کو کھانا کھلایا جائے ان کو میڈیسن دی جائے بے شمار افراد ہمارے پاس آتے ہیں بڑے والدین آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے تو جب وہی والدین دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے دنیا کو دکھانے کے لئے کہ ہم اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار ہیں اس کو کیا پنکھے کی ہوا اور لائٹ کی ضرورت ہے بلکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر تو اس نے نیک آمال تو اس کی قبر کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کا ایک بویچہ بنا دیتی ہیں اس طرح کے حدیث میں بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی دائیں جانب سے عذاب آتا ہے بائیں جانب سے عذاب آتا ہے سر کی طرف سے آتا ہے پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر دنیا میں جو اس نے عمال کیے ہوتے ہیں وہ مال کے پیر ڈال بن جاتے ہیں تو اگر اس نے نیک آمال کیا ہے تو خود بخود اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی اگر اس نے نیک آمال نہیں کی یہ بد وقت ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر چاہے سلیپیں بھی لگا دی جائیں اے سی بھی لگا دیا جائیں میٹر بھی لگا دیا جائیں پنکھا بھی لگا دیا جائیں اس کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے بلکہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں کے حالات یہ نورمل چیز ہے کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو قبریں ہیں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ کچھے قبریں رکھیں کچھے قبریں رکھیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ڈیزگنیشن آپ کی ڈگریز کا یہاں پر منشن کرنے کا آپ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے آپ کی امال ہی ہیں جنہوں نے آپ کے کام آنے نہ کہ آپ کی ڈیزگنیشن اور آپ کی ڈگری یہاں پر منشن کرنے کے بعد ان چیزوں نے آپ کے کام آنے